یہ دو تین اشار ہیں اب شائر لوگ اچھے اچھے انداز میں پڑھتے ہیں میں کہاں ٹوٹا پھٹا بانس اور پھر اشار بھی اتنے کر رہے ہیں پتہ نہیں سمجھ میں تو خیر آئیں گے بیچ میں تھوڑا میں بھی کوشش کروں گا تاکہ سمجھ میں آ جائیں مگر یہ بہت کٹھن بہت اچھے شائر سمجھے ایسے ویسے شائر کے نہیں ہے کہ کلام ان کا اور مقتہ اپنا جوڑ کے پڑھ دیا سمجھے ایسے بھی بہت گھٹالا چل لیا ہے جہاں جس کا موقع لگا بہت بول کے چلا گیا یہ جو جنہوں نے لکھا ہے معلوم ہے حضرت جہاں آپ نے فتوے لکھے ہیں یہ حجت الاسلام کا کلام اب حجت الاسلام آلہ حضرت کے بیٹے حامد رضا کیا زبردست علم ہم آج کے دور کے پچاسو عالم اور میں تو یہ کہتا ہوں اور آلہ حضرت کا یہ شہزادہ ایک طرف پچاسو کے مقابلے میں اکیل عالم اور تھے بھی حضرت آپ نے دیکھا تھا کیا نہیں دیکھا تھے تھے بھی اتنے خوبصورت جب حضرت نے انہیں دیکھا تو ہم نے کہا رہے گا کہ انہیں پڑھا ہے تھے بھی اتنے خوبصورت تھے حجت الاسلام اتنے خوبصورت ایک مرتبہ نکل کے جا رہے تھے وہ بالا خانہ سے جو بی بی جی مسجد ہے نا اس کے نیچے سے نکل کے در کو آ رہے تھے تو ہولی کا وقت تھا اس وقت خوب رنگ ڈالا جاتا تھا اوپر عورتیں کھڑی تھی انہوں نے جب رنگ ڈالا نا نیچے کو پھیکا تو انہوں نے پھر چہرہ دیکھا کہا اتنے خوبصورت مولانا اتنے خوبصورت اتنا اچھا مولانا سمجھے مگر انہوں نے جب رنگ ڈالا رنگ پھیکا تو آج کا ہوتا تو گالی دے دیتا آج کا اگر مولانا ہوتا تو گالی ضرور بک دیتا مگر انہوں نے گالی نہیں بکھی انہوں نے دعا کر دی کہا مولا انہوں نے اپنے رنگ میں رنگ آیا ہے تو ان کو اپنے رنگ میں رنگ دے اللہ نے ان کے دل کی دنیا پلٹ دی آئی کچھ دیر کے بعد اور بس کلمہ شریف پڑھ کے چلی جاتی ہیں یہ ہے جن لوگوں کے بارے میں کہا نا جنہیں دیکھ کر کے خدا یاد آجاتا ہے جنہیں دیکھ کر کے کیا جاتا ہے بھولو خدا یاد آجاتا ہے اب میں پڑھ رہا ہوں سن لیو سنوگے نا اور فسا ہوئے تو بیٹھے ہی ہو اگر سنوگے نہیں تو کہاں جاؤ گے اب جس سننے یہ نا بھولو دروش شریف پڑھے پہلے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے ان کے چہرے پر سب سے پہلے انہی کی سمجھنا آئی یہ وہ اللہ سبحان اللہ آقا کے بارے میں چاند سے ان کے چہرے پر گے سوے موشک فام دو گے سوے موشک فام دو چاند سے ان کے چہرے پر گے سوے موشک فام دو گے سوے موشک فام دو چاند سے ان کے چہرے پر چاند سے ان کے چہرے پر گے سوے موشک فام دو گے سوے موشک فام دو اور دن ہے کھیلا ہوا مگل دن ہے کھیلا ہوا مگل وقت ساہر ہے شام دو سمجھ میں نہیں آیا پہلے تھوڑی سی ہلکی سی تشریح کروں تو بڑا مسا ہے یہ مدینہ شریف میں میرے ساتھ ہے ان کا نام کاکا ہے کیا نام بیٹا تمہارا آجا کاکا آجا کاکا سے زیادہ جانتے ہیں سمجھے ملکہ یہ ہے چاند سے ان کے چہرے پر گے سو بولتے ہیں آقا کی ذلق کو اور موشک آپ جانتے ہیں گے سوے موشک فام بولتے ہیں کالے کو فام کیا بولتے ہیں بولو کالا سیاہ فام دو آقا کا چہرہ اور دو گے سو سامنے کالے سمجھے اب دیکھو کیا ہے چاند سے ان کے چہرے پر گے سوے موشک فام دو اور دن ہے کھلا ہوا ملکہ دن دو نکل آیا دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سہر ہے یعنی صبح کا وقت ہے اور شام دو یہ جو گے سوے کیا بولو شام دو سمجھ رہے آپ تشبیح اب اگر سنیں گے تو مزا آئے گا چاند سے ان کے چہرے پر گے سوے موشک فام دو گے سوے موشک فام دو چاند سے ان کے چہرے پر گے سوے موشک فام دو گے سوے موشک فام دو اور دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سہر ہے شام دو وقت سہر ہے شام دو اور چاروں خلفہ ہیں اور پھر حسن اور حسین اور مقام محمود ذہن میں رکھنا ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام چار یار حضرت عبقر صدیق حضرت عمر فاروق فائدو عثمان غنی مولا علی ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام ہم کو ملیں گے چار جام اور دست حسن حسین سے اور دست حسن حسین سے اور ملیں گے چار جام دو کیا بات ہے شبہان اللہ دست حسن حسین سے اور ملیں گے چار جام دو مقتہ ہے اب تو مدینہ لے بھولا اب تو مدینہ لے بھولا گمبہ دے سبز دے دکھا اب تو لے اب تو مدینہ لے بھولا گمبہ دے سبز دے دکھا اور حامید و موس تفا تیرے اور حامید و موس تفا تیرے ہندوں میں ہیں غلام دو ہندوں میں ہیں غلام دو اب تو مدینہ لے بھولا ہندوں میں ہیں غلام دو ہندوں میں ہیں غلام دو چاند سے ان کے چہرے پر گے سوے موش کے فام دو گے سوے موش کے فام دو دن ہے خیلہ ہوا مگر وقت سہر ہے شام دو وقت سہر ہے شام دو یہ حجت الاسلام کے اشارت ہے وہ میں نے پڑھ دیئے جو ہے نا ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار چام ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار یار کون سیدنا حضرت ابو بکر سبیر سیدنا حضرت مرفاروق آزم سیدنا عثمان غنی سیدنا مولا علی اب سنو آقا کا ایک فرمان مانا موسیقا